ساتھ خجوروں کو ایک گلاس پانی میں بگو کے رکھ دینا ساتھ خجوروں کو ایک گلاس پانی میں اس نبیز کا فائدہ کیا ہے اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پروسٹیٹ گلینڈ کی جتنی بیماری ہیں میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے جن کو ستران سال سے پروبلم تھی ستران سال سے پروبلم تھی پروسٹیٹ گلینڈ کی پروسٹیٹ گلینڈ کے کہتے ہیں جس کو آپ لوگ پشاپ کی غدودیں کہتے ہو اس کا بڑھ جانا اس کی وجہ سے پشاپ تکلیف سے آتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہے کھل کے نہیں آتا اس کا بہترین علاج ہے نبیز پشاپ کے جتنی تکالیف ہیں آپ کو پروسٹیٹ گلینڈ کی جتنی تکالیف ہیں ایون کے پروسٹیٹ کا کینسر کیوں نہیں ہے اس کے لیے بہترین چیز نبیز ہے نبیز کسے کہتے ہیں سات خجوروں کو ایک گلاس پانی میں رات ساری بھگو کے رکھ دو صبح اس کی گھڑی نکال دو اس کے اوپر کی ڈنڈی نکال دو اس کو گرائنڈ کرو اور وہ پانی صبح نہار مرپیو یہ نبیز کہلاتا ہے اور میرے بھائیوں جو بچے بستر پہ پشاپ کر دیتے ہیں اس کا بہترین علاج ہے جو بچے بستر پہ پشاپ کرتے ہیں اس کا بہترین علاج ہے جو بڑوں کو پشاپ کے کترے بار بار آتے ہیں سات لو سب سے بہتری